بسم اللہ الرحمن الرحیم رجب کے مہینے کا روزہ جو رکھتے ہیں جس کو ہزاری روزہ کہتے ہیں خاص طور سے ستائیس رجب میں رجب کی جو ستائیسویں تاریخ ہے اس دن یہ روزہ رکھتے ہیں فضلت بیان کرتے ہیں بے شمار فضائل ہیں اس کے بیان کیا جاتا ہے میں بھی حقیقت بیان کروں گا انشاءاللہ میں صحیح مسئلہ کیا ہے میں آپ کے سامنے وہ بیان کروں گا مکمل ذمہ داری کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس روزہ کو رکھنے سے ساٹھ مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہزار روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے اس روزہ کو رکھنے سے اس کی حقیقت حدیث کی کیا ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سلسلہ تل احادیث دعیفہ حدیث نمبر چار ہزار نو سو تئیس کھول کر دیکھئے گا سمجھئے میں مسئلہ آپ کا کیسے واضح کروں گا سب سے پہلی بات ہزاری روزہ خاص طور سے جو ستائیس رجب میں رکھتے ہیں اس کی کوئی صحیح فضیلت حدیث سے ثابت نہیں ہے نے صحیح حدیث سے ہے نے ضعیف حدیث سے اگر ضعیف حدیث سے کچھ ثبوت مل بھی جائے تو اس پہ عمل کرنا چاہیے لیکن نے صحیح حدیث ہے نے ضعیف حدیث ہے اس معاملے میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے بلکہ موضوع روایت ہے موضوع روایت کہتے ہیں کس کو ہیں موضوع روایت کہتے ہیں جو حدیث خود آدمی گھڑ لیتا ہے اپنی طرف سے بنا لیتا ہے اس کو کہتے ہیں موضوع حدیث لہٰذا یہ موضوع حدیث میں شامل ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس سے کیا میں کہنا چاہتا ہوں کہنا یہ چاہتا ہوں ہزاری روزہ جس کو جو ہے ستائیس رجب کے روزہ کہتے ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی اس کا ثبوت بھی نہیں ہے رہا رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا آپ پورے رجب میں جب چاہیں تب رکھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں لیکن کسی ایک تاریخ کو متین کر کے رکھنا ایک تاریخ کو متین کرتے ہیں کہ اچھا اس تین روزہ رکھنا زیادہ ثواب ہے ستائیس رجب میں روزہ رکھوں گا تو زیادہ فضیلت ہے ستائیس رجب میں روزہ رکھنے کا حکم آیا ہے ستائیس رجب میں روزہ رکھنے سے ہزار روزہ کا ثواب ہے اضافہ کرنے والے ہوتے ہیں یاد رکھئے گا شریعت میں اگر آپ اضافہ کرتے ہیں تو سخت پکڑ ہے جہنم کے مستحق بن جائیں گے آپ اسی لئے برائی کرم آپ سے آجزانہ درخواست کرتا ہوں اللہ کے لئے غلط مسائل اور غلط باتوں سے اپنے آپ کو مکمل بچائیے گا مکمل اس سے پریز کریے ورنہ حصر بہت برا آپ کا ہوگا یاد رکھئے گا حدیث ہے کہ بدہ جو ہے گمراہی ہے اور گمراہی جہنم کا راستہ ہے جہنم تک آپ پہنچ جائیں گے روزہ تو رکھتے ہیں سواب کی نیت سے ہزار روزہ کا سواب ملے گا ستائیس رجب میں بہت فضیلت ہے پتا چلا کہ روزہ کے سواب کی جگہ گناہ مل رہا ہے آپ کو سخت مجرم ہو رہے ہیں آپ شریعت کی نظر میں اسی لئے اس سے مکمل بچائیں ستائیس رجب میں روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے کوئی حکم بھی نہیں ہے نہ کسی طرح صحیح حدیث سے نہ زیف حدیث سے اسی لئے اس سے آپ بچائیں خود کو بچائیں بلکہ حدیث میں آتا ہے حضرت عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو ہزاری روزہ رکھنے والے تھے جو رجبی روزہ جس کو کہتے ہیں خاص طور سے جو ہے رجب کے مہینے میں خاص کر کے روزہ رکھنے والے ہوتے تھے کسی مہینے میں روزہ نہیں رجب میں کبھی بھی روزہ نہیں ستائیس تاریخ میں روزہ رکھ رہے ہیں آنکھیں کبھی رکھنے کی توفیق نہیں ہوئی رکھنے کا موقع ملتا ہے تب بھی رکھتے نہیں ہیں اور ہر حال میں ستائیس کو رکھ رہے ہیں ضروری سمجھ کر یہی تو ہے اور جو رجبی روزہ دار تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو پکڑ پکڑ کر چن چن کر ان کو کھانا کھلایا کر دیتے تھے رجبی روزہ کون سا روزہ ہے یہ جو ہے ڈانتے تھے اور کھانا کھلاتے تھے اسی لئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ان روزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی بنیاد نہیں ہے اسی لئے غلط مسائل جو غلط باتیں آج کل چلتی رہتے ہیں ان سے بچائیے گا اپنے آپ کو گناہ سے بچائیے بدعات سے بچائیے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ دعا فرمائے شریعت کا مکمل پابند بنائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں